اسلام علیکم ویلکم بیک تو نولیج آف اسلامی پینکنگ میں نے آپ کو بتا دیا مداربہ ہم نے کس لیے پڑھا مداربہ کیونکہ سیونگ اکاؤنٹس جو ہیں مداربہ کی بنیاد پر ہی ہوتے ہیں زیادہ تر جتنے بھی سیونگ اکاؤنٹس ہیں جس میں بینک منافع دیتا ہے وہ مداربہ بیس ہوتے ہیں اس لیے ہم نے مداربہ پڑھا اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مداربہ حدیث سے بھی ثابت ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے کیونکہ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ دونوں میں پروفٹ ہو رہا ہے د لیکن ہم اس میں بیسک ڈیفرنس ہے اور کافی ڈیفرنس ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ مشارکہ اور مداربہ میں ڈیفرنس کیا ہے تو مشارکہ جو ہے the contribution come from all parties مشارکہ میں ایسا ہو جائے کہ تمام لوگ اپنا سرمایہ لگاتے ہیں اپنا capital لگاتے ہیں جبکہ مداربہ میں کیا ہوتا ہے the contribution come from رب المال صرف رب المال اپنا پیسہ لگاتا ہے اگر آپ as a banker دیکھیں تو بینک جو ہے رب مدارب ہوتا ہے اور customer جو ہے رب المال ہوتا ہے صرف کس کا پیسہ لگا ہے رب المال customer کا پیسہ لگ رہا ہے the work as a general rule is to be done jointly by the parties مشارکہ میں یہ ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ مشترکہ طور پر کام کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک sleeping partner ہو دو sleeping partner ہو غیرہ میل بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کا general rule یہی ہے کہ تمام لوگ اس کے لیے کام کر سکتے ہیں جبکہ مداربہ میں اس طرح کا نہیں ہوتا the مدارب will only manage the business صرف مدارب ہی manage کر سکتا ہے بزنس ایسا نہیں ہے کہ کام کرنے رب المال آ جائے the loss is suffered by all parties according to their capital مشارکہ میں جو loss bear کرنا ہوتا ہے وہ اپنے capital کے مطابق ہوتا ہے suppose میں نے کسی جگہ پیسہ لگایا 60% تو مجھے loss بھی جو گا 60% ہی ہوگا وہاں loss ہو گیا دس ہزار روپے کا تو دس ہزار روپے کا 60% نکلے گا the loss is suffered by رب المال مداربہ میں جو ہوتا ہے صرف loss جو ہے وہ bear کرنا پڑتا ہے رب المال کو مطلب customer کو یہاں مدارب کو کوئی loss bear نہیں کرنا پڑتا یہ چیز جو بہت بڑا difference ہے مشارکہ میں تمام لوگوں کو loss bear کرنا پڑتا ہے جبکہ مداربہ میں صرف رب المال کو bear کرنا پڑتا ہے ہاں البتہ اگر کوئی ایسی کوتاہی ہوئی مدارب سے تو اس کو وہ loss bear کرنا پڑے گا all assets become jointly by all partners according to the proportion of their investment یہاں جو تمام assets ہوں گے اس کے partners ہوں گے تمام jointly according to their proportional their investment کے مطابق کہ انہوں نے جس طرح کی investment کی ہوئی ہے اس کے مطابق ہر بندہ اس میں حصے دار ہوگا all assets owned by رب المال جبکہ مداربہ میں ایسا نہیں ہوتا مداربہ میں یہ ہوتا ہے کہ تمام assets جو ہیں وہ صرف رب المال کے ہوتے ہیں جبکہ مدارب کے نہیں ہوتے وہ assets ہاں profit distribution کی بات کریں اگر مشارقہ میں profit distribution according to pre agreed ratio like 50% آپ نے agree کر لیا ہے کہ بھائی اگر profit ہوا تو 50 میرا ہوگا 50 آپ کا ہوگا contract کے وقت ہی یہ profit آپ نے agree کرنا ہے ایسے نہیں کہنا کہ بھائی 6000 روپے میرا ہوگا اور باقی آپ کے ہوگا ہو سکتا ہے کہ profit صرف 6000 ہو تو ہم نے اس کو ratio میں convert کرنا ہے کہ 60 ہوگا 40 ہوگا اسی طرح مداربہ میں بھی یہ same profit distribution ہے کہ آپ نے pre agreed پہلے سے ہی contract کے وقت کر لینا ہے کہ آپ نے مدارب کو کتنے دینا ہے اور رب المال نے کتنے لینا ہے تو امید ہے آپ کو یہ مشارقہ اور مداربہ کا basic difference سمجھ آ گیا ہوگا اور اگر ابھی تک آپ نے میری ویڈیو subscribe نہیں کر دیئے تو subscribe کر دیں اور آنے والی ویڈیوز تاکہ آپ کو ملتے رہیں بیل آئیکن پہ بھی click کر دیں ڈیوز موسیقی